موسیقی 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 بیپک بھائی کہتے ہیں کہ انسان کو نہیں پتا کہ جس کے ساتھ ہم کھانا کھا رہے ہیں جس کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں وہ اندر سے ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے دیپک بھائی کہتے ہیں کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا جس طرح ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے پسند سے کہیں شادی کی تھی اور وہ پسند غروں میں نہیں بلکہ ہمارے دور کے رشتہ تاری تھے اسی لئے میں اچھی طرح چانتا بھی تھا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اسی لڑکی کو کوئی اور بھی لڑکا پسند کرتا ہے اور وہ بھی ہمارے خاندان گئی لیکن وہ لڑکی کیونکہ اب میری اس سے سلام دو اچھی ہو چکی تھی اسی لئے ہم دونوں نے مشترکہ فیصلے سے رشتہ کر لیا اور رشتہ کرنے کے بعد ہمارے گھر میں ایک دعوت تھی کیونکہ بات تہہ ہو رہی تھی شادی کی اسی دعوت میں خاندان کا ایک ایسا نوچوان آیا تھا جس نے مجھے تفہ دیا اور اس کی شرط یہ تھی کہ وہ خود ہم دونوں کے ہاتھوں میں یہ گھڑی پنائے گا جو اس نے ہم دونوں کے لیے بنوائی ہے کپل ووچ تمام خاندان والے بہت خوش تھے کہ ہمیں گفت مل رہے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے میں ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے ہماری ڈیڈ فکسنگ اناؤنس ہو چکی تھی رشتہ بھی ہو چکا تھا ہم دونوں بہت خوش تھے اب وہی نوجوان اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا اس نے ہمیں گھڑی پھنائی اور کہا کہ یہ گھڑی ہمیشہ پہنے رکھنا یہ تم دونوں کیلئے خاص کر بنوائی ہے اور اس کے اگلے دن میری طبیعت خراب ہوئی جب یہ ایون ختم ہوا ایون ختم ہونے کے بعد میں نے اپنی منگیتر سے بہت دیر تک فون پر بات کی پہلے اس نے کہا کہ مجھے خانسی ہوئی ہے اب میں سو جاتی ہوں کیونکہ اس رات ہم دونوں ایکسائٹڈ تھے ہم چار بجے تک آپس میں بات کرتے کرتے اس کی طبیعت خراب ہوئی وہ سو گئی اور اگلے دن میری بھی حالت بہت خراب ہوئی مجھے الٹیاں ہوئی اور الٹی میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جسم میں کوئی ایسی چیز اندر چل رہی ہو جیسے جسم میں سوئیاں لگ رہی تھی مجھے میں نے اپنی منگیتر کو فون کیا کہ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ہسپیٹل آئی سے اس نے مجھے کہا کہ میں فلا فلا ہسپیٹل میں ایڈمنٹ ہوں میری طبیعت بہت خراب ہو گئی یہ شاید نظر لگ گئی اور میں نے کہا کہ میری طبیعت بھی بہت خراب ہے اس لڑکی کے بال بہت جڑنے لگے ابھی صرف ایک ہی دن ہوا تھا جب اس نے اپنے بالوں پہ ہاتھ لگایا تو پورے پورے گچھے بالوں کے ہاتھ میں آتے جا رہے تھے ڈاکٹر بھی پریشان تھے اور یہی نہیں اس کی پوری ایک ٹانگ ہری ہو گئی اور جس ساتھ میں اسے گڑی پنائی تھی اس ساتھ کی انگلی خراب ہو گئی اس میں پس بھر گیا صرف ایک ہی دن میں اور جب میری طبیعت خراب ہوئی میں ہسپیٹل گیا تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہوا میری ایک ٹانگ بالکل ہری پڑھنے لگی لیکن میں لڑکا ہوں تو آساب کا مضبوط تھا وہ تو نازک سی لڑکی تھی میری ٹانگ بھی ہری پڑھنے لگی لیکن پھر بھی میں حمد کرنے لگا لیکن ہو بہو وہی سمٹم وہی حالت میری بھی ہو گئی میرے ہاتھ کی انگلی عجیب سی ہونے لگی ایسا لگ رہا تھا کہ جو کلائی ہوتی ہے وہاں پر اندر کیڑے ہیں بس بھر کیا ہے اور جو میری حالت خراب ہوئی ہے میں رات کو سویا ہوں تو مجھے عجیب و غریب خواب میں چیزیں دکھائی دینے لگی مجھے ایک عورت نظر آئی اور عورت کے پاس ایک لڑکا کھڑا تھا جو دونوں مل کے خون پی رہے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم دونوں کی گردن پاس پڑی ہے میاں بیوی کی اور یہ دونوں خون پی رہے اور ہماری حالت اتنی خراب ہو گئی کہ میرا ایک دوستہ زہب جب وہ مجھ سے ہسپٹل میں ملنے آیا تو اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ کچھ اور مسئلہ ہے ایک کام کرو میں ایک عالم دین کو جانتا ہوں میں اسے لے کر آتا ہوں ایک عالم صاحب وہ اچانک سے عیدت کرنے کے لیے تشریف لائے میرے دوست زہب کے ساتھ اور اس نے جب مجھے دیکھا تو میری آنکھیں دیکھ کر اس نے بتا دیا کہ تم پر گالہ علم کیا کیا تمہیں کسی نے کوئی چیز جادو کے ذریعے دیئے ہیں یا کھلائیے تھوڑا ٹائم مجھے دے دیں لیکن میں اس کی تہہ تک پہنچ جاؤں گا مجھے تھوڑا وقت چاہیے تو میں نے اس عالم صاحب کو بتایا کہ میری منگیتر اور میں ہم دونوں ایک ہی ساتھ بیمار ہوں ہیں اور ایک ہی طرح سے تو اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے اپنے جسم سے یہ کپڑے بھی چینج کرو اور جو جو تمہیں گفٹ کل ملے جو تمہیں پہنے ہوئے ہیں یا ہاتھ میں یا جیب میں یا انولپ ہے وہ سب اپنے جسم سے دور کرو اور اپنی منگیتر کو بھی بتاؤ تو میں نے وہ سب سے پہلے گڑی اتاری اور عالم صاحب نے کہا کہ یہ تمہیں کس نے دی تو میں نے کہا کہ یہ مجھے گفٹ دی گئی ہے مجھے اور میری منگیتر کو ہمیں پہنائی گئی ہے تو اس نے کہا کہ اس سے کہو کہ اتار دو عالم صاحب نے ہم دونوں کو کہا کہ کپڑے وغیرہ چینج کر کے اور سمندر کا پانی لاکے دیا اور کہا کہ تم دونوں کوشش کرو کہ یہ اپنے جسم پر ملو اور میں ایک عمل کرنے والا ہوں عامل صاحب نے اپنے عمل کو جاری رکھا عمل کرتے را ہم دونوں ہسپیٹلائز تھے ہمارے گھر والے رونے دھونے میں تھے اور ہم دونوں کی فیملی سمجھ چکی تھی کہ ایک ہی دن میں ہم دونوں کے ساتھ اتنا برا کیسے ہو سکتا ہے آخر اس کے پیچھے کوئی تو ہوگا اور تھا بھی اپنے اپنے مذہب کے مطابق جو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو صاحب علم ہوتے ہیں بلائے جاتے ہیں سسرالوانوں نے بھی ایک پندت سے بات کی لیکن وہ جو عالم دین تھا وہ علاج شروع کر چکا تھا اور یقیناً اس کے پاس اس کے رابطے بہت بڑے تھے میں نے اپنے سسرال والوں سے کہا کہ ہر چیز مکس مت کرو ابھی کچھ مت کرو رکھو میرے دوست نے علاج شروع کروا تھی ہے اگر اس سے آرام نہ آیا تو ٹھیک ہے ہم پندت کے پاس جائیں گے بے شک وہ اپنے طریقے سے علاج کرے گا لیکن جو بے ایک علاج چل رہا ہو تو دوسرا علاج ساتھ میں نہیں کیا جاتا اور میں نے اس سے رکوا دیا اس کے بعد وہ عالم صاحب آئے اور کہنے لگے کہ اب مجھے ایک قبرستان کی طرف جانا ہوگا یا کسی سے یہ کام کروانا ہوگا تم دونوں میہ بیوی کے پتلے کسی قبر میں گاڑے گئے اور تم دونوں پر بہت ہی سخت قسم کا جادو کیا گیا ہے موت کے گاٹ اتارنے کے لیے اور کسی نے یہ بڑے حسد میں کیا ہے کیونکہ ہمارے جو موقعات ہیں اس سے ہمیں یہ پتا چلا ہے بعض وقت انسان جنات سے مدد لیتے ہیں اچھائی کے لیے اور میں نے بھی لیا تو مجھے پتا چلا کہ تمہارے اس اس طرح کے معاملات ہیں تو مجھے تم سے کچھ ایسی چیزیں چاہیے جو چیزیں تمہیں مانگوانی پڑیں گی انہوں نے کچھ پتہ نہیں چار پانچ کلو مٹھائی مانگوائی تھی میں تو ہسپٹل میں تھا گھر والوں نے اسے ہر چیز پوری کی جو جو وہ چیزیں مانگ رہا تھا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ کام ہو چکا ہے ایک دن پورا لگا لیکن اس نے کہا کہ کام ہو کیا یعنی ٹوٹل علاج میں تین دن لگے تھے یہ ہسپٹل کی ہی بات ہے میں ہسپٹل میں ہی تھا اس نے کہا کہ کام ہو کیا ہے اور تم خود بھی یہ خواب میں ضرور دیکھو گے اور یہ کرنے والا کوئی اور نہیں جس نے تم دونوں کو گڑی پنائی تھی وہ ہی تھا اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ لڑکی کے پیچھے ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ لڑکی کسی اور کے پاس جائے اور اس نے یہ گریوی حرکت کی اور لڑکی کے گھر والوں کو جب پتا چلا تو انہوں نے ہنگامہ برپا کیا اب پولیس کو کہنے کی کوئی وجہ نہیں تھی کہ پولیس کالے جادو کو نہیں مانتی اس کے پاس ثبوت ہونے چاہیے تو انہوں نے خود جا کے لڑائی کی اور ہنگامہ بہت ہوا اور بعد میں جب میں ہسپٹل سے ڈسچارچ ہوا تو میں زہب کو لے کے اسی کے گھر کیا اسے وان کیا اور ہم نے کہا کہ ہماری فیملی سے دور رہو کافی لڑائیاں ہوئی لیکن معاملہ تھا لوگ ہے ہمیں ریکاور ہونے میں ایک مہینہ لگا جس کی وجہ سے شادی کی ڈیٹ آگے بڑھانی پڑی تھی اور کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب آپ کسی اجنبی سے گفت لیتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ اس نے اس پہ کیا کیا ہے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے چہرے پر جو خوشی ہے سامنے والا برداشت کر بھی رہے کے نہیں آپ کو یہ بھی علم نہیں کہ آپ کا دوست بھی ہے کے نہیں شاید وہ دوستی کا دکھاوا کر رہا ہو یا آپ سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہو سے منع کیا کیا ہے تاکہ وہ حفاظت میں رہ سکے یہ تھی وہ کہانی کسی پر بھی بھروسہ کرنے کی اب بڑھتے ہیں ایک اور کہانی کی طرف ایک ایسا دن جس کے واقعہ ہونے پر پورا ملک کوہ ہے ہماری ایک بہت اچھی لسنر ہے جن کا تعلق کراچی سے ہی ہے اور یہ کہانی جو آپ سب سننے جا رہے ہیں اس دن پیش آئی تھی جب بین ازیر کی وفات ہوئی تھی اور بین ازیر کے انتقال والے دن نکراجی کے حالات کیسے تھے اور پورے ملک کے حالات کیسے تھے یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ سب ہی جانتے ہیں کہ خانہ جنگی جیسا ماحول تھا افرہ تفریم اچھیوی تھی لوگ لوٹ ماری تک کر رہے تھے اور ہماری بہن نے یہ واقعہ شیئر کرتے وقت ہم سے کوئی بھی ایسی بات شیئر کرنے سے سختی سے منع کیا اور آپ سب ہی جانتے ہیں کہ پراویسی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ہماری بہن کہتی ہیں کہ میں ایک انڈسٹری لہریہ میں رہتی تھی اور اس وقت حالات وہاں پہ بہت خراب ہو گئے ہماری بہن کہتی ہیں کہ جس فیکٹری میں جوب کیا کرتی تھی لڑکیوں کی ٹائمنگ صرف آٹھ بجے تک ہی تھی اور میکسیمم دس بجے تک اس کے بعد لڑکیاں چلی جاتی تھی اور جو لڑکے تھے وہ بارہ یا آدھی رات کی شفت تک بھی کام کرتے تھے لڑکیاں جلدی چلی جاتی تھی اور میں بھی ان میں سے ایک تھی اور جب بھی یہ واقعہ پیش آیا پتا چلا کہ ملک میں خانہ جنگی جیسا مخول ہے تو تمام لوگ وہاں سے جلدی جلدی فیکٹری بن کر کے جانے لگے اور تمام لڑکے جلدی سے چلے گئے لیکن ہر کوئی اپنی کنونس میں آتا اور اپنی طریقے سے چلے جاتا لڑکوں کی ہائی روف بلکل فل تھی جس میں بیٹنے کی جگہ نہیں تھی اور میں اپنی ایک سہلی کے ساتھ اکیلے ہی نکل کے جلدی جلدی اس وقت سب کو اپنی سوجی وی دی اور جب ہم کسی ایسے مقام پر پہنچے بلکل ویران اور سنسان رات کے تقریباً یارہ بچ چکے تھے اب وہاں پر کوئی بندہ نہیں تھا بس اتنا پتا تھا کہ کراچی شہر کے حالات کافی خراب ہو چکے ہیں میں اور میری سہلی اندر اندر سے بہت پریشان تھی میری سہلی تو رونے لگ گئی تھی وہ یہی کہتے جا رہی تھی کہ کہیں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے یہاں پر جب خانہ جنگی ہو چکی ہے تو لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر پولیس وغیرہ کوئی بھی نہیں ملے گی شہر کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے تمام لوگ اسی کو سنبھالنے میں لگے ہوئے ہوں گے اور یہ بات حقیقت بھی ہے حالات بہت خراب تھے ہماری بہن کہتی ہیں لیکن ہم شہر کے اس علاقے میں تھے فیکٹری والے میں جہاں پر کوئی انسان نہیں تھا تمام لوگ اپنے اپنے گھر پہنچ گئے کیونکہ راستے خراب ہو چکے تھے اور گھر پہنچنے کے لیے مجھے بھی بہت جلدی تھی پر ہم پیدل پیدل جاری تھی کوئی سواری ملچائے اکثر اور بیشتر وہاں پر چنگچیاں اور رکشے چلتے تھے لیکن اس دن کوئی بھی نہیں تھا میرے ساتھ جو لڑکی تھی اس کا گھر بہت قریب تھا اس نے مجھے کہا بھی کہ میرے گھر چلو تو میں نے کہا نہیں میں آپ کے گھر نہیں جا سکتی میرے گھر والے کافی پریشان ہوں گے اور آخر کار بینہ اطلاع دیئے میں کیسے آ سکتی ہوں بہتر یہ کہ آپ اپنے گھر چلی جاؤ میں بھی انشاءاللہ پہنچی جاؤں گی میں نے اسے منع تو کر دیا لیکن اب میرا دل اندر اندر سے روئے چاہ رہا تھا بلکہ آنسو بھی میرے نکلنا شروع ہو گئے کیونکہ اب میں اکیلی ہو گئی تھی وہ لیفٹ کی طرف جا رہی تھی اور میرا گھر رائٹ کی طرف تھا یعنی مجھے کافی راستہ ابھی دیکھ کرنا تھا اور اکیلے دیکھ کرنا بہت مشکل ہے بینہ چنگچی یا رکشا کے وہاں پر میں نہیں جا سکتی تھی لیکن وہی پر کھڑی رہی اچانک مجھے دور سے پولیس کا سائرن سنائی دیا اس سائرن جبکہ وہ پولیس کا تھا لیکن پھر بھی میری حالت مزید خراب ہو گئی ایک دیوار کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی تھوڑے سہارے کے لیے اور اتنے میں مجھے ایک بہت بڑی روشنی نظر آئی اور روشنی میرے قریب آتی جا رہی تھی جیسے قریب آئی تو وہ رک گئی اور میں نے دیکھا کہ وہ ایک چنگچی تھی مجھے لگا کہ پیچھے کے باکس میں ضرور لوگ بیٹھے ہوئے ہوں کے سامنے بس ایک بندے کی جگہ خالی تھی رائیور کے پیچھے کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا اور وہ جگہ بالکل خالی تھی اور پیچھے باکس تھا اس میں لکھا تھا چنگچی اور وہ تھی پیلے کلر کی رائیور نے مجھے اشارہ کیا کہ آجاؤ جلدی چلو پیچھے حالات بہت خراب ہیں اور یہاں تک مسئبت آتی چاہ رہی آجاؤ جب میں چنگچی میں بیٹھی میں اتل کرسی تو پڑتی جا رہی تھی لیکن میری نکاحیں تو باہر تھی کیونکہ چنگچی سے ڈارے کا باہر کی طرف بھی دیکھ رہے ہوتے اور چنگچی چلتی جا رہی تھی اس دوران جو میری آنکھوں نے دیکھا شاید آپ یقین نہیں کریں گے آپ نے بھی اپنی زندگی میں یہ کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا کہ انسان کی زندگی میں اپنی کھلی آنکھوں سے کوئی ٹائم ٹریول کر سکتا ہو یا اپنی کھلی آنکھوں سے کوئی کسی طرح کسی دوسرے مقام پر منتقل ہو سکتا ہو نہ میں ان چیزوں کو مانتی ہوں اور اب بھی مجھے یہ چیز نہیں لگتی کہ اس طرح ہو سکتا ہے لیکن وہ کیا تھا جو میرے ساتھ ہوا یہ تمام سننے والے ضرور بتائیں گا پیچھے کے باکس سے مجھے بچوں کی اور عورتوں کی آوازیں آتی چاہ رہی تھی ہسنے کی اور باتیں کرنے کی تو میرے دل میں تھوڑی تسلی ہوئی کہ میرے علاوہ یہاں پہ کوئی اور بھی خاتون موجود ہے اور بلکہ بچے بھی ہیں تو یقیناً یہ چنگچی فیملی سے بھری ہوئی ہے بہت سارے لوگ گھر جا رہے ہوں گے اور تھی بھی بہت بڑی جیسے ایک سزکی ہوتی ہے لیکن وہ چنگچی کی طرح تھی پیسنجرز کے لیے ہی تھی اب ڈرائیور سے میں نے کہا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں مجھے تو اس روڈ پہ جانا ہے کہ آپ مجھے اس روڈ پہ چھوڑیں گے تو ڈرائیور نے کہا کہ ہم وہیں جا رہے ہیں تسلی رکھو اور خاموش بیٹھی رہو اب مجھے ڈر لگنے لگا کہ یہ مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے اور میں نے دوبارہ کہا کہ بھائی اگر آپ وہاں نہیں جا رہے تو مجھے اتار دیں خدا کے واسطے میں بہت پریشان ہوں اور ڈرائیور نے دوبارہ اپنا ہاتھ اوپر کیا اور مجھے کہا کہ چپ کر کے بیٹھی رو لیکن جب اس نے اپنا ہاتھ اوپر کیا تو اس کی پانچ نہیں چار انگلیاں تھی اس کے ہاتھ کی انگلیاں دیکھی تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی انگلی اس کی کبھی کٹی ہوگی بلکہ کٹی بھی نہیں تھی اس کی تھی ہی چار انگلیاں یہ دیکھ کر میں مزید ٹر کے ایتل کرسی زور زور سے پڑھنے لگی اور اب کہنے سے بھی گبرا رہی تھی حالات کافی خراب تھے میں جس جگہ سے چنگچی میں گزر رہی تھی جس روڈ پر چنگچی چل رہی تھی یہاں سے میں کافی بار جا چکی ہوں لیکن جس راستوں سے میں اب گزر رہی تھی یہ چنگچی والا جس راستے سے ہمیں لے کے جا رہا تھا میں نے اپنی زندگی میں وہ راستے کبھی نہیں دیکھے دونوں طرف درخت ہی درخت تھے اور بہت گہرے اور گنے درخت اور بہت لمبے لمبے اتنے لمبے درخت کراچی میں یا پورے پاکستان میں شاید میں نے نہیں دیکھے ایسا لگ رہا ہو کہ پچاس ساٹھ فٹ کے اتنے لمبے درخت اور وہاں سے گزرتی بھی ہماری کاری نہ کوئی شہر نظر آ رہا تھا نہ ہی کوئی گھر نظر آ رہا تھا جبکہ یہ ایک انڈسٹریل ایریا تھا یہاں پر لیفٹ رائٹ کے قریب جو بھی روڈ یا جو بھی جگہ ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی فیکٹری یا کوئی گھر ضرور آتا ہے اور وہاں پر زیادہ تر روڈ جو ہے وہ خراب ہے ٹوٹے ہوئے لیکن ہم جس روڈ سے گزر رہے تھے وہ بالکل پلین تھا مٹی سے بناوا تھا لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم جا کہا رہے لیفٹ رائٹ کی طرف جب میں نے نگاہ کی تو مجھے وہاں پر بچے نظر آئے جو درختوں کے پاس کھڑے ہوئے تھے جو بہت ہی طویل اور لمبے درخت تھے اور ان بچوں کی آنکھیں بالکل صفید چمک رہی تھی جس سے دیکھنے کے بعد میں اپنے آپ پر کابو نہ رکھ سکی اب میں سمجھ گئی تھی اندر ہی اندر سے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ خراب ہے کچھ اور معاملہ ہے بہت ہی عجیب طرح کے بچے مجھے دکھائی دیئے جو بہت لمبے تھے اور ان درختوں کے پاس کھڑے کے مجھے ہی دیکھ رہے تھے پہلے تو مجھے لگا کہ شاید کوئی انسان ہے لیکن جب ہماری چنگچی اس کے بالکل قریب سے گزری ان بچوں کی آنکھیں نورمل نہیں تھی بٹن کی طرح تھی اور گویا چمک رہیوں ٹارچ کی طرح یہ سب کچھ نورمل نہیں تھا اور نورمل ہو بھی نہیں سکتا میں کس مقام سے گزر رہی تھی کہاں سے گزر رہی تھی میں نہیں چاہتی پر ان بچوں کو دیکھنے کے بعد میں بہت ڈر گئی تھی اور میرے مائنڈ میں اب جنات کا تصور آنے لگا تھا میں بہت گبرا گئی تھی اور اب میں چلانے لگی کہ بھائی خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں میں غلط گاڑی میں بیٹھ گئی ہوں آپ پلیز مجھے یہیں اتار دیں یہ میرا گھر نہیں ہے آپ مجھے کہاں لے کر آ گئے یہ ہمارا وہ شہر نہیں ہے جہاں میں رہتی ہوں ہمارے شہر میں اتنے بڑے بڑے درختیاں نہیں ہوتے اور نہ ہی اس طرح کے مقامات آتے ہیں تو اس شخص نے کہا کہ کیا تمہیں میں نے نہیں کہا کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ اور اس طرح تم اپنے آپ کو نقصان دیتی جا رہی ہو بہتر یہ کہ خاموش رہو میں تمہارے گھر پہنچا رہا ہوں تمہیں آپ تمام سننے والے یقین نہیں کریں گے کہ جب میں اس کی باتوں کو سن رہی تھی جیسے اس نے مجھے ہیلسنیٹ کر دیا مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہم کس جانب جا رہے ہیں یہ راستہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا اور جب میں بہت زیادہ روتی جاری تھی تو اس نے اچانک سے سائٹ پر وہ چنگچی روک دی اور کہنے لگا کہ اتر جاؤ یہاں سے اب جاؤ تمہارا گھر آگیا ہے اور جب میں چنگچی سے اتری تو جیسے مجھے میری روح کوئی جھٹکہ سا لکھاؤ اور جیسے میں ہوش میں آ گئی اور سامنے دیکھتی ہوں تو بلکل قریب روڈ پار کرتے ہی میرا گھر تھا اور جب پیچھے مڑھ کے دیکھتی ہوں کہ جس لمبے گنے درختوں سے ہم گزرتے ہوئے آئے تھے وہ کہاں گئے وہاں پر ایسی کوئی جگہ نہیں تھی بلکہ حالات دیکھتی ہوں تو لوگ ہی لوگ تھے روڈوں پہ ہر جگہ شور تھا اور اس کے بعد میں بھاگتی بھی سیدھا اپنے گھر چلی گئی اور اپنی والدہ کو یہ قصہ بتا کر بہت سینے سے لگ کر روئی ہوں میں حیران ہو گئی کہ آخر کار جب میں چنگچی کے سفر میں اپنے گھر تک مہنچی تب تک تو کوئی شخص وہاں پر موجود نہیں تھا بلکہ درخت اور ایک کچھا پلین روڈ تھا لیکن جیسے ہی میں اتری ہوں ایک جھٹکہ لگا اور اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ شور ہی شور ہے بہت سارے لوگ روڈ پہ نکلے ہوئے لڑکوں کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے وہ دیواروں پہ مارنے کے ساتھ سال بلب بھی توڑ رہے تھے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے آپ سب نے سائل عدیم بھائی کے بہت سارے ایسے شوز دیکھے ہوں کے جس میں انہوں نے پیررل یونیورس کا ذکر کیا اور بھی اسی بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو انسان کی زندگی میں سوچ سے بالتر ہوتی ہے کہ آپ نے فرقان قریشی بلوکس کو بھی ضرور سنا ہوگا جس میں جنات اور ٹائم ٹریول اور پورٹلز کا ذکر آتا ہے یہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں سوچتے اسی لئے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں ہر چیز بہت الگ لگتی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے سے راز لکھے جسے ہم تھوڑی سی ریسرچ کر کے حاصل کر سکتے اور بہت مدد بھی ملتی ہے یہ تھی وہ کہانی ہماری بہن کی جنہوں نے اپنا نام لینے سے منع کیا اور یہ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی سٹرنج کہانی تھی آخر یہ سب کچھ کیا تھا اور آج کی ویڈیو کا یہ آخری واقعہ ہمیں ہمارے بہت اچھے لسنر نے جن کا نام اسرار ہے انہوں نے ہم سے شیئر کیا اسرار بھئی کہتے ہیں کہ یہ کافی پہلے کی بات ہے جب میری عمر بھی بہت کم تھی مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے ہماری نانی کے گھر میں کسی کی شادی تھی اور ہم وہاں پہ رہنے کے لئے کہتے شادی میں کافی رونک ہوتی ہے اور بہت زیادہ کھانا بنتا ہے مہمان آئے ہوئے ہوتے رہنے کے لئے اور کچھرا وغیرہ بھی بہت ہوتا ہے تو شاید اس گھر میں کسی کی گزرگاہ تھی یا جنات وغیرہ پہلے سے موجود تھے شادی میں بہت کچھرا ہوا اور شادی جز دن ختم ہوئی اب جو دور دور کے مہمان تھے وہ تو چلے گئے اب جو قریبی لوگ تھے جسے ہم اپنی نانی کے گھر میں تھے تمام کچھرے کو جمع کر کے ایک طرف دیوار کے کر دیا گیا اور سب لوگ سو رہے تھے آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کچھرے کے اوپر ایک عورت بیٹھی بھی تھی اور وہ اپنے بال بنا دی جا رہی تھی میں بڑی حیرانگی سے دیکھتے جا رہا ہوں کہ یہ کون ہے آدھی رات کو بال بنا رہی ہے اور وہ بھی کچھرے کے اوپر اور کوئی جگہ بھی نہیں ملی اور جب میں اٹھا اور تھوڑا سا قریب گیا میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور دیکھتا ہوں جیسے اس نے میری طرف دیکھا اس کے آنکھیں یلو تھی جیسے کہ ٹیوب لیٹ چل رہی ہو جیسے کوئی بلب چل رہا ہو حیرت اور خوف کے مارے میں برداشت نہ کر سکا اور گر گیا میری آواز بھی بند ہو گئی تھی بعض اوقات خوف اتنا تاری ہو جاتا ہے کہ انسان برداشت نہیں کر پاتا اور میں بہوش ہو گیا اور مجھے تین دن تک بہت سخت بخار تھا اور جب میری آنکھ کھلی تو والدہ محترمہ میرے پاس تھی اس واقعے سے میں نے اسے آگا کیا اس واقعے سے میں نے انہیں بھی آگا کیا ایک شوٹ سا واقعہ تھا اسرار بھائی کا بہت بہت شکریہ امید ہی کہ یہ اپیسوڈ آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ کو یہ کہانیاں بھی پسند آئی ہوں کی نماز پڑھتے رہیں اور طہارق کی حالت میں رہیں آج کل جس طرح کال جادو حسد اور اس طرح کی چیزیں بڑھتی جا رہے ہیں ایک دوسرے سے جلن حسد میں لوگ کال جادو بھی کر دیتے ہیں بینا کچھ سوچے سمجھے کسی کی بھی جان کے دربے ہو چاہتے ہیں ایسے دور میں یہی وہ فتنے کا دور ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر جمعہ کو دجال کے فتنے سے بچنے کیلئے سورہ کاف پڑھنے کا حکم دیا سورہ کاف کی غالبا ناخری کی آیتیں یہ شروع کی اور کوشش کریں کہ فالتو کسی سے دوستیاں باہر کم ہی رکھیں تو بہتر رہے اور اس حالات میں جو کہ بہت برا دور ہے اے آئی کا دور ہے اس میں بہت سارے برے برے کام ہوتے جا رہے ہیں کومن لی اپنا خیال رکھیں نماز پڑھتے رہیں تحارت کی حالت میں رہیں والدین کا خیال رکھیں اپنی ذات سے کسی تو تکلیف نہ دے رات کو سویں تو باوضو ہو کے سویں نماز کی پابندی ہمیشہ قائم رکھیں ہمیں اور ہمارے والدین کو بھی دعا میں یاد رکھییں زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی چھوٹ تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ نے کے بعد